جو لگتا ہے ضرور ریاکٹ کرنا چاہیں گے اور جس اوپوزیشن کی ایکتہ کی بات اوپوزیشن کے لیڈران کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ایک طرف اس کی ہوا نکلتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں ہرشوردن جی کیونکہ اس خیمے سے کروس ووٹنگ کی خبریں آتی ہیں اور یہاں پر جو ڈی اے کا خیمہ ہے وہ اپنے دائرے کو بڑھاتا ہوا بھی نظر آتا ہے کیسے انیلائز کریں گے سمیر جی نشید طور پر یہ بڑی چنتہ کی بات آج کے بات ہوگی وپکش کے لیے کیسے وہ اپنی جو بچی ہوئی طاقت تھی اس کو بھی اب سہیج پائے یا سمیٹ پائے کیونکہ 2019 لوگ سبھا چناؤ کے بعد جس طرح سے ڈی اے کے ساتھی چھوڑ چھوڑ کر گئے تھے اور وشیش کر اکالی دل اور شیوسینا اور نوین پٹنایک سے بھارتی جنتہ پارٹی ان کے راج میں خوب جم کر لڑ رہی ہے ویدان سبھا کے بھیتر سے لے کر باہر تک کی لڑائی اور اگر اس کے بیچ میں نوین پٹنایک ہوں یا جگن مہن ریڈی اور چندربابو نائیڈو ہوں یا ہیمن تو سورین ہوں یا شیوسینا کے دونوں جو کہیں کہ ایک شندے گھٹر یا دو گھٹ وہ سب کے سب اگر بھارتی جنتہ پارٹی کی پرتیاشی کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں تو وپکش کو سوچنا ہوگا کہ کیا اس کی رنیت میں کوئی بیسک گڑھ بڑھ ہے کیا فنڈامینٹل کوئی پرابلم ہے کیا اس کو انہیں دور کرنا پڑے گا ٹھیک ہے